تو یشوہ ہمشیعاق میں میرے آپ سب کو شب شلوم آئے ہم اسرائیل کے لئے یرشلم کے لئے پھراتھنا کریں کہ میرا یحوہ بابا اسرائیل کو یرشلم کو شلوم کی آششے دے اور اسرائیل کی جو کوئی ہوئی بھیڑے ہیں وہ یشوہ ہمشیعاق کے نام سے بچائے جائے اور میرا دنوئی یحوہ بابا ان سب کا ادھار کریں یشوہ ہمشیعاق کے نام سے آمین تو پری عزیزو آج میں بہت خوش ہوں یحوہ بابا کے بڑے انوگرے کے دوارہ ہم ایک بیبلیکل سٹڈی کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ جو بیبلیکل سٹڈی ہے وہ پرکاشت واقعہ کے اوپر ہے اور آوشیش روکویسٹ آئی ہے کچھ لوگوں کی کہ ہم اس وشیع کے اوپر یحوہ بابا کے بڑے انوگرے کے دوارہ سٹڈی کریں سیکھیں کیونکہ ہم انتیم سمیہ میں اپنا جیون ویتیت کر رہے ہیں اور پرکاشت واقعہ کی جو کتاب ہے بک ہے وہ انتیم سمیہ کے لیے دی گئی ہے کلیسیہ کو تاکہ کلیسیہ انت کے دنوں میں کس پرکار سے اپنا جیون ویسیح کے ساتھ ویتیت کرے انت کے دنوں میں کس پرکار سے وہ اپنے ایمان کی رکشہ کرے اپنے وشواش کی رکشہ کرے تاکہ وہ اس ویسیح کے ساتھ اٹھا لی چائیں اور پرکاشت واقعہ کی کتاب رہسیوں سے بھیدوں سے بھری ہوئی ہے اور میں وشواش کرتا ہوں کہ جب آپ پرکاشت واقعہ کی کتاب کے وشے میں سٹڑی کریں گے سیکھیں گے تو سچ میں آپ کے زندگیوں میں روائی بل آئے گی پری ایسی سو زندگیاں آج گنگنی ہیں جاکرت ہوں گی وہ گرم ہو جائیں گی اور پرکاشت واقعہ اپنے آپ میں بہت ساری بھیدوں کو رہسوں کو سمیٹے ہوئے ہیں اور جب ہم اس کے وشے میں سنتے ہیں اس کے وشے میں سٹڑی کرتے ہیں پڑتے ہیں تو سچ میں سوتے ہیں وہ جاک جاتے ہیں سستے ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ اس پستک کے اندر ہے اور آج ہمارے سٹڑی کا پہلا بھاگ ہے فرسٹ پارٹ ہے اور آج ہم یہشو مسیح کے پرکاشن کے وشے میں سیکھیں گے یہشو مسیح کے پرکاشن میں ہم جائیں گے اور اس کے وشے میں آج ہم سیکھیں گے اور میں وشواش کرتا ہوں کہ آپ بہت ساری آششوں کو بھرکتوں کو پائیں گے پریعزیزو تو جب آپ پرکاشت واقعہ پہلا ادھیا ہے اس کے پہلے وچن کو پڑتے ہیں تو اس کی شروعات ہوتی ہے کہ یہشو مسیح کا پرکاشت واقعہ یہشو مسیح کا پرکاشت واقعہ جو اسے الوہیم نے اس لیے دیا کہ اپنے داسوں کو وہ باتیں جن کا شگر ہونا اوشے ہے دکھائیں اور اس نے اپنے سورگ دودھ کو بھیج کر اس کے دوارہ اپنے داس یہنہ کو بتایا جس نے یہہوہ کے وچن اور مسیح یشو کی گواہی اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کے گواہی تھی کہ زیزو یہ پرکاشت واقعہ کی پہلا ادھیا ہے اس کے پہلے اور دوسرے وچن سے ہم نے پڑا ہے سنا ہے یشو مسیح کا پرکاشت واقعہ کہ اس نے اپنے داسوں کو وہ باتیں جن کا شگر ہونا اوشے ہے تو آج ہم یشو مسیح کے پرکاشن کو پرکاش کو ہم جانیں گے کیونکہ جب پرکاش آتا ہے تو جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں پرکٹ ہو جاتی ہیں پریہ سیسو یشو مسیح نے ادھارن دیا کہ ایک عورت کے پاس دس سکھے تھے ایک ہو گیا اور اس ہوئے سکھوں کو کھوجنے کے لیے اس نے اپنے گھر کا اندر دیا چلایا اور جب دیا چلایا تو اس گھر کے اندر اجیالہ ہو گیا پرکاش آ گیا اور اس نے اس کھوئے ہوئے سکھے کو ڈھونڈ لیا اور جب کھویا ہوا سکھا مل گیا تو اس نے اپنے رشتیداروں کو اپنے سگے سمبندیوں کو بھلایا اور ان کے ساتھ وہ آنند منانے لگے وہ پارٹی کرنے لگے وہ انجوائے کرنے لگے کہ میرا جو سکھا تھا وہ کھویا ہوا تھا اور وہ مل گیا ایسے ہی پریعزیزو یہ شموسیق کا پرکاشت ہوا کیا ہے جب یہ کھولے گا تو ہمارے جیون کے اندر جہاں جہاں اندکار ہے اور جو جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ استطب میں آ جائیں گی وہ پرکٹ روپ سے آ جائیں گی اور جب وہ پرکٹ آئیں گی تو آپ اس میں سے پراپت کریں گے اور جب پراپت کریں گے تو آپ آنند منائیں گے آپ خوشی منائیں گے یہنہ پتمو سٹاپو کے اوپر تھا اور سن ایڈی نائنٹی کے اندر اس کتاب کو لکھا گیا تھا ایڈی نائنٹی کے اندر یہنہ پتمو سٹاپو پر تھا اور پتمو سٹاپو پر یہنہ کیوں تھا اس کے وشعے میں اتحاس اس بات کو بتاتا ہے کہ جب کلیسیائی اتحاس کے اندر ستاؤ اپنے چرن سیما پر تھی اور بہت جاردہ مسیحوں کو ستایا جا رہا تھا تو اس سمیں یہنہ کو رومی ایمپائر نے پکڑا راجہ نیرو نے پکڑا تھا ایک گرم کھولتے ہوئے تیل کی کڑائی میں ڈال دیا اور جب اس کو گرم تیل کی کھولتے ہوئے کڑائی میں ڈالا یہنہ کا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے شریر کے اوپر کوئی بھی ہانی کا چن نہیں تھا اس کا بال بھی نہیں جلا تھا راجہ ٹر گیا اب راجہ نے سوچا کہ میں کیا کروں یہنہ کے ساتھ اس نے سوچا میں یہنہ کو پتمو سٹاپو کے اوپر بھیج دوں گا کیونکہ وہ جو ٹاپو ہے ایک کھنڈر ہے ایک ویران سی جگہ ہے جہاں پر کوئی نہیں رہتا وہاں کھانے پینے کی کوئی وستو نہیں ہے وہ جنگل ہے وہ ویران ہے وہ الگ تائی ہے اور وہاں چاروں طرف صرف مایوسی اور مایوسی اور مایوسی ہے چاروں طرف صرف اندکار اور اندکار اور اندکار ہی ہے اور اس نے سوچا کہ وہاں پر جب وہ جائے گا اور اکیلے پن میں جب دیکھے گا کہ کہیں پر کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی کھانے پینے کی وستو اس کو نہیں ملے گی کسی پرکار کی چیزیں اس کو نہیں ملیں گی اور وہ اداس ہو کر مایوس ہو کر ناش ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سزاک کو سوچ کر راجہ نیرو نے یہنا کو پتمس ٹاپو کے اوپر بھیج دیا پری ازیزو اور وہاں پر جب یہنا وہ چن کے اوپر منند کر رہا تھا یہنا ان باتوں کے وشے میں دھیان کر رہا تھا کہ انت کے دنوں میں کیا ہوگا کہ یہنا الگ تائی میں تھا اور یاد رکھیں الگ تائی ایک بہت بڑی پاور ہے مسیحت کے لئے مسیح لوگوں کے لئے جو الگ تائی میں اپنا جیون بیتیت کرتے ہیں اس انسار سے الگ تائی میں پاپ سے الگ تائی میں برائی سے الگ تائی میں گناہ سے الگ تائی میں آ جاتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک عدبت سامرت کو اپنے جیون میں لے لیتے ہیں اور یہنا جب ان باتوں کے وشے میں منند کر رہا تھا ابھی اس کے اوپر ایشو مسیح کا پرکاشن کھولا پری ایشیزو یہ وہ پرکاشن تھا جو اب تک رہ سے بند کیا گیا تھا کیونکہ دانیل کو بتایا گیا تھا کہ ابھی اس پستک کے اوپر مہر بند کر دے کیونکہ یہ باتیں اپنے انتم سمیہ میں جا کر پوری ہوں گی کنڈانڈ ہوگی کچھ پاچ ہوگی کھوچبین ہوگی اور گیان بڑھ جائے گا ایشیزو ہم یہ شمسیح کا پرکاشن کے وشے میں سیکھ رہے ہیں یاد رکھیں سب سے پہلی بات بائبل کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ ہمارے ایک ہزار سال اور یہہوہ کے لئے ایک دن کے سمان ہے اس دھانت کو آپ یاد رکھیں ہمارے ایک ہزار سال اور یہہوہ کے لئے ایک دن اور آج آپ اس دھانت کو سمجھ جائیں گے ہمارے ایک ہزار سال اور یہہوہ کے لئے ایک دن کے برابر ہے تو آپ جان جائیں گے کہ اگر بائبل اس بات کو کہتی ہے کہ دیکھ میں شگر آنے والا ہوں جب بائبل اس بات کو کہتی ہے کہ جن کا ہونا شگر ہے تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ابھی تک یشو مسیح کو اٹھائے ہوئے صرف دو دن ہوئے ہیں لیکن دو ہزار سال اور یشو مسیح کا آنا کچھ سیکنڈوں کے اندر ہی ہو جائے گا اس پوری دنیا کا انت کچھ منٹوں میں ہی ہو جائے گا آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے جس دن آپ اس بات کو اپنے جہن میں بٹھا لیں گے کہ یہ ہوئا کے لئے ایک ہزار سال ایک دن کے برابر ہے ہمارے جو جیون ہے اس کے آگے کچھ منٹوں کا ہے کچھ سیکنڈوں کا ہے کچھ منٹوں کا ہے کچھ سیکنڈوں کا ہے میں ادھارن کے لئے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب کاشن آج ہمارے جیون کے اوپر کھلے گا یشو مسیح کا پرکاشت ہوا کیا پرکاشن کھلا ہے باغے ادن کے اندر کیا ہوا تھا باغے ادن کے اندر یہ ہوئا نے آدم کو بنایا مٹی کا ایک پتلا بنایا اور مٹی کا پتلا بنا کر یہ ہوئا نے اپنے سواس کو اپنی آتما کو آدم کے اندر فک دیا اور جب آدم کے اندر یہ ہوئا کا آتما آ گیا تو آدم یہ ہوئا کے سروپ میں اس کی سمانتہ میں تھا یہ ہوئا کو کسی نے نہیں دیکھا تھا یہ ہوئا کے جلال کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن آدم کو بنا کر یہ ہوئا نے اپنے سروپ کو پرگٹ کیا تھا کیونکہ آدم یہہوہ کے سروپ میں تھا پتہ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا پتہ کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن بائی بل اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یہشو مسیح جو پتہ کا ایک لوتا پتر تھا اس کی گود میں رہتا تھا وہ یہہوہ کی مہمہ سے اس کی سچائی سے پریپون ہو کر اس نے ہمارے بیچ میں ڈھیرا کیا اور یہشو مسیح نے اس بات کو بتایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا یعنی کہ یہشو مسیح نے پتہ کو پرکاشت کر دیا پرکٹ کر دیا کیونکہ یہشو مسیح جو تھا وہ پتہ کا سروپ تھا پتہ کا ہو بہو ہم شکل تھا اس کے سروپ میں اس کی سمانتہ میں تھا تو پری عزیزو آدم باغِ ادن کے اندر جو تھا وہ یہہوہ کا ایک پرکاشن تھا پرکاش تھا آدم کے ساتھ کیا ہوا آدم یہہوہ کے جلال میں تھا اس کی مہمہ میں تھا آو یہہوہ کا پتر یہہوہ کی حمد و سنا کرتا تھا یہہوہ کی مہمہ کرتا تھا یہہوہ کے جلال میں چلتا تھا لیکن جب آدم اس مہمہ میں تھا اس کا دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے گناہ میں گرا دے پاپ میں گرا دے پاپ میں گرانے کے بعد یہہوہ نے اسے کہا آدم جس دن تو اس باغِ ادن کے فل کو کھائے گا اسی دن تو مر جائے گا اسی دن تو مر جائے گا لیکن ساپ نے عورت کو کیا بولا کیا بولا کہ پرمیشور جانتا ہے کہ جس دن تم اس کے فل کو کھاؤگے تم نشے نہیں مروگے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے اور ہوا اس کی باتوں میں آ گئی آدم ہوا کی باتوں میں آ گیا اور اس نے فل کو کھا لیا اور جیسے ہی آدم نے فل کو کھایا پرکاشن اس بات کو بتاتا ہے عشو مسیح کا پرکاشت واقعہ اس بات کو بتاتا ہے کہ آدم اسی دن مر گیا آپ کہیں گے کہ آدم آتم کریتی سے مر گیا بہت سارے پاسٹر لوگ بہت سارے لوگ اس بات کو اس بشے کو اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ آدم آتم کریتی سے مر گیا یاد رکھیں یہہبہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی زمین اسمان ٹھل جائیں گے لیکن یہہبہ کے مک سے نکلے ہوئے بچن ہرگز بھی نہیں ٹھلیں گے اگر یہہبہ کے مک سے اس بات کو نکلا ہے کہ آدم جس دن تو اس فل کو کھائے گا اسی دن تو مر جائے گا بالکل ایسا ہوا ہے جس دن آدم نے اس فل کو کھایا اسی دن وہ مرا ہے فیزیکل روپ سے فیزیکل روپ سے وہ مرا ہے کیونکہ بائبل اس بیات کو بیان کرتی ہے یہہبہ کے لئے ایک ہزار سال ایک دن کے برابر ہے اور جب آپ بائبل کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آدم کی آئیو 930 ورش کی ہوئی اور ایک دن بھی وہ یہہبہ کے سامنے جیوت نہیں رہ پایا جس دن اس نے فل کو کھایا اسی دن یہہبہ کی درشتی میں وہ مر گیا پورا دن وہ یہہبہ کے سامنے جیوت نہیں رہ پایا اور آدم ہی نہیں ہر ایک مانوش ہر ایک پرانی جو آدم کی سنتان تھے آدم سے جھنوے تھے وہ اسی دن مرے جس دن اس نے پاپ کے فل کا سواد چکھا تھا اور بائبل کہتی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے وہ پاپ کے ساتھ جنم لیتا ہے اور اسی دن مر چاہتا ہے ایک دن کا بھی سمیں اسے نہیں ملتا کیونکہ پاپ کی مزدوری بہت ہے لیکن یہشو مسیح میں جو یہشو مسیح جیون روپی فل ہے جو اس کو کھا لے گا وہ کبھی نہیں مرے گا وہ امر ہو جائے گا وہ انتقال کے لیے یہ حوبہ کے رچے میں کی مہمہ کرنے پائے گا پری عزیزو آدم اسی دن مر گیا یہ حوبہ کا صروب یہ حوبہ کا جلال کے اندر جو تھا وہ پاپ کے کارن باغے ادن سے باہر ہو گیا گناہ کے کارن باغے ادن سے باہر ہو گیا اور جیسے یہ حوبہ نے کہا تھا کہ آدم تو اسی دن مر جائے گا اسی دن آدم مر گیا پری عزیزو آدم تو مر گیا شیطان ہوتھ خوش ہو گیا لیکن کیا ہوا شیطان جیت جائے گا نہیں یہ تو ہے یشو مسیح کا پرکاشن وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتا یکی یہہبہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس نے ہمیں جیونت سے بھی بڑھ کر بنایا ہے وہ جیونت یہہبہ ہے اس نے مانب جاتی کے ادھار کا راستہ کھولا ہے یشوہ ہمشیاک کے دوارہ یاد رکھے کیا ہوا جیسے ہی باغے ادن سے آدم نکلا یہہبہ نے دو سو سورگ دوٹوں کو باغے ادن کی نگے بانی کے لئے نکت کر دیا اور ان دو سو سورگ دوٹوں کا کام کیا تھا آدم کو باغے ادن کے اندر جانے سے روکنا مانب جاتی کو باغے ادن کے اندر جانے سے روکنا پر یہ ہے کیا ہوا اس بات کو ہنو کی کتاب بتاتی ہے اتحاس اس بات کو بتاتا ہے کہ ان دو سو سپرگ دوتوں نے اتپتی چھٹے ادھیائے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پرمیشور کی پتروں نے مانوش کی پتروں کے ساتھ جا کر ریلیشن بنایا اور دانب اتپن کر دی پرتوی کو کرپٹ کر ڈالا پاپ میں گرا دیا اور دو سو سپرگ دوتوں نے جا کر کیا کیا مانو جاتی کو ہر پرکار کی برائی کا گیان دے دیا انہیں ایسے ایسے کاموں کو کرایا کہ وہ پرمیشور یہوبہ کی نظروں میں پاپ میں گھر گئے گناہ میں آ گئے پرتوی برائی سے بدکاری سے بھر گئی پرییسی سے اور ایسا کر کے شتان کیا چاہتا تھا وہ انسان کے لیے سورگ کے دروازوں کو بند کر کیونکہ جب انسان پاپ سے بھرا ہوگا انسان برائی سے بھرا ہوگا انسان گناہ سے بھرا ہوگا تو جو پاپ میں بھرا ہوا انسان ہے وہ کبھی بھی سورگ کے راچے میں پرویش نہیں کر پائے گا اور یہودہ کی کتاب اس بات کو بتاتی ہے کہ ان کو یہوبہ نے گہرے اندکار میں ڈال کر باندیا لیکن یاد رکھیں دستاتمہ انہیں سب کو نہیں باندھا لیکن آج بھی بہت ساری دستاتمہیں جو ہیں اس سمیں کی وہ کام کر رہی ہیں آج وہ مانف جاتی کو اس کلیسیہ کو روکتی ہے کہ وہ یہوبہ کے راچے میں پرویش نہ کریں کیونکہ یہوبہ کی یہ پلاننگ تھی پرکاشت واقعہ کا جو پرکاشن ہے یشو مسیح کا جو پرکاشن ہے کہ وہ مانف جاتی کا ادھار کر کے ایک بار وہی صوروپ وہی سمانتہ جو آدم نے گناہ کر کے خو دیا تھا ایک بار پھر سے وہ کلیسیہ کو دے وہ یشو مسیح میں اپنے لوگوں کو دے لیکن دوتوں نے جس کو جنہوں نے آدم کو گرایا آج وہ مانف جاتی کو پھر سے وہی پاپ وہی برائی سکھا رہی ہے وہی جادو تونا وہی گلت کام اور بھن بھن پرکار کے پاپ چگلی نندہ برائیاں جھوٹ بولنا گالی دینا اور ایسے ایسے بھن بھن پرکار کے کاموں کو وہ آج لوگوں کو سکھا رہی ہے تاکہ وہ انہیں یہوبہ کے رچے میں جانے سے روک دیں آگے جب ہم پرکاشت واقعہ کے سٹڈی کریں گے سیکھیں گے کس پرکار سے آج دوست کام کر رہا ہے وہ پہلے بھی پیچھے پڑا تھا وہ آج بھی پیچھے پڑا ہوا ہے اسی لئے یہوبہ نے اپنے داس یہونہ کو اس بات کے وشے میں بتایا جو ہونے جا رہا ہے کلیسیوں میں جو گربڑیاں ہو رہی تھی کلیسیوں میں جو پاپ آ رکھا تھا اور کلیسیہ کس پرکار سے ایشو مسیح کے رچے میں جانے سے رکھی ہوئی تھی ان باتوں کو یہونہ کے دوارہ بتایا گیا کیوں کیونکہ لکھا ہے جن کا شیگر ہونا اوشے ہے بہت شیگر ہونا بہت شیگر ہونا آپ کو بتانا چاہتا ہو پریشی تو ہم بلکل انت کے سمیہ میں ہیں اور اس سمیہ شتانی طاقتیں اپنے پوری پاور کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اپنی یوچنا کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ پوری پوری رات میٹنگ کرتے ہیں پوری پوری رات ان کی سبھائیں چلتی ہیں اور وہ اپنے پوری طاقت سے مانف جاتی کو اس وقت بھٹکانے میں لگی ہوئی اچھے خاصے وشواشتی کو گھرانے میں لگی ہے اچھے خاصے سیفکو کو گھرانے میں لگی ہے کسی کو آلس کے پاپ میں ڈال دیا ہے کسی کو بھبیچار کے پاپ میں ڈال دیا ہے اسی کو لالچ کے پاپ میں ڈال دیا ہے کسی کو کسی پاپ میں ڈال دیا ہے اس نے ایسے ایسے طریقے نکال لی جس سے انسان کو پھر سے یہ حبہ سے دور کر لے اور تب بھی یشو مسیح کو ضرورت پڑی کہ وہ یہنہ کو ان باتوں کو دے کہ آج جو گندگی کلیسیاؤں میں آج گئی ہے مسیح جیون میں آ گیا ہے اور کس پرکار سے دوست اپنے ایجنڈا کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے کلیسیا اس بات کو جانے اور اس برائی سے اپنے آپ کو پیچھے کرے دور کرے ان میں سے نکلے کیونکہ پرکاشویت واقعہ 18 عدیہ 3 وچن میں لکھا ہے میرے لوگوں ان میں سے نکل آؤ کیونکہ اس دنیا کے اوپر میں بھینکر تباہی بھیجنے والا ہوں بھینکر بپتیاں بھیجنے والا ہوں گند بھیجنے والا ہوں کیونکہ اس دنیا کے لوگوں نے جیسے نو کے سمیے میں اپنے آپ کو کرپٹ کر لیا تھا اور دنیا جل پر لوگ کی طرف جا چکی تھی اور جل پر لوگ نے آ کر سب کو تیس نیس کر دیا اسی پرکار سے آج پھر سے دنیا ناش کی اور جا رہی ہے اور اس سمیے تو جل پر لوگ نے آ کر سب کو ناش کر دیا تھا تباہ کر دیا تھا لیکن اب اب کیا ہوگا اب آگ آ کر لوگوں کو ناش کرے گی تباہ کرے گی لوگوں کو برباد کر دے گی پریے جیسے اور ان کے اوپر بھاری بھاری بپتی آئے گی اس لئے یشو مسیح کا پرکارشن آج ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ جس پرکار سے اس سمیے دو سو سورگ دوتوں نے مانف جاتی کو پاپ میں گرا دیا تھا کرپ کر دیا تھا آج وہی بھٹکانے والی سامرت آج کلیسیا کے اندر اور اس انسار کے اندر کام کر رہی ہے جس کے وشے میں پالوس نے بھی بھوششوانی کر کے بتایا تھا کلیسیا کو پردان کی تھی کہ ان دنوں میں اندھ کے دنوں میں کیا ہوگا کہ ایک بھٹکانے والی سامرت آئے گی جو لوگوں کو بھٹکائے گی لوگوں کو بھٹکائے گی اور یہ بھٹکانے والی سامرت وہی سامرت تھی جس نے داؤت کو آ کے بھٹکا دیا تھا آپ کے لئے کہ وہ پرچا کی گرنا کرائے کی گنتی کرائے یہی بھٹکانے والی سامرت ہے جس نے راجاؤں کے من کو بہکایا تھا اور آج مسیح کلیسیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے کلیسیا صاحب تھا کلیسیا جھاگرت ہو جائے یہنہ نے ان باتوں کی گواہی دی ہے یہنہ نے ان باتوں کی وشہ میں بتایا ہے اندھ کے دنوں میں ہونے والا ہے اور آج ہمارے سمیں میں یہ پوری مانا جاتی مارک آب تا بیسٹ کی اور بڑھ رہی ہے مسیح ویروڈی اس دنیا میں آ چکا ہے اور وہ اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے کلیسیا صاحب تھان مسیح کی گواہی یہنہ اپنے وچنوں میں دے رہا ہے ہم اندھ کی کغار پہ آ چکے ہیں ہم اندھ کے سمیں میں اپنا جیون بیتیت کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم ریپچر ہو جائیں گے تلوار سے کٹ دے جائیں گے آج کی رات یا ہم سوئے اور صبح کی صبح ہم دیکھی نہ پائیں ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں جھاکتے رہنا ہے چاہے ریپچر میں جائیں چاہے عیشو مسیح کی کارن اپنے گردن کٹوانی پڑے ہے کوئی بھی حالات کیوں نہ ہو کوئی بھی پرستطی کیوں نہ ہو ہم پران دینے تک بشواش شکے رہ پائیں باتوں کی گواہی یہ ہنہ دے رہا ہے یہ یشو مسیح کا پرکاشت واقعہ ہے جو اس نے اپنے داس یہ ہنہ کو دیا ہے یشو مسیح کا ایجنڈا یشو مسیح کا پرکاشن یہ ہے کہ وہ آدم جو پاپ سے گر کر اس مہمہ سے ہٹ گیا تھا ایک بار پھر سے اسی مہمہ میں لے جائے شتانی ایجنڈا یہ ہے کہ ہمیں اس مہمہ میں جانے سے روک کی کیونکہ وہ کلیسیا کے پیچھے پڑا ہے آج مجھے اور آپ کو فیصل لینا ہے مجھے اور آپ کو اپنے جیون کی نگے بانی کرنی کیونکہ یشو مسیح نے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے کوئی تیرا مکت اسے چھی نہ لے تھامے رہے ایشو مسیح ہماری جوتی ہے بھئی عزیزوں ہماری جوتی ہے آپ اس جوتی میں چلیں گے ایشو مسیح کے پرکاش میں چلیں گے اندکار میں آپ نہیں جائیں گے یہ شاید دیا پانچ وچن میں لکھا ہے یہ یکوب کے گھرانے آہم یحبہ کے پرکاش میں چلیں ایک کلیسیا آہم یحبہ کے پرکاش میں چلیں ہم یشو مسیح کے پرکاش میں چلیں تاکہ جو اندکار اس سنسار کے اندر چھا چکا ہے جو اندکار اس دنیا کے اندر روچے کر رہا ہے ہم وہ اندکار ہمارے اوپر روچے نہ کر پائیں وہ اندکار سے ہمیں کوئی بھی ہانی نہ ہونے پائیں کہ پریعزیز ہو یشو مسیح نے اپنے داست یہنہ کو ساری باتیں دی اند کے دنوں میں جو ہوگا اس کے وشے میں وہ گواہی دیں اند کے دیروں میں کیا ہوگا ایک بھٹکانے والی سامر تھائی کی اور آج وہ ہمارے سمیں میں کام کر رہی ہے اسی بہنوں کو وہ بھٹکا رہی ہے اسی بھائیوں کو بھٹکا رہی ہے لوگ بھٹک رہے ہیں اچھے خاصے لوگ بھٹک رہے ہیں اچھے خاصے وشواشی پاسوان بھٹک رہے ہیں کہ ہم بھی تو نہیں بھٹکے آج ہم اپنے جیونوں کو جانچیں درکھیں کہ دوسرا پترس ایک ادیا 19 وچن کے اندر لکھا ہے اور ہمارے پاس جو بھوشی وقتاؤں کا وچن ہے اس گھٹنا سے درند ٹھیرا اور تم یہ اچھا کرتے ہو تو یہ سمجھ کر اس پر دھیان کرتے ہو کہ وہ ایک دیا ہے جو اندیارستان میں اس سمجھ تک پرکاش دیتا ہے جب تک کی پو نہ فٹے اور بھوڑ کا تارہ تمہارے ہردے میں نہ چمک اٹھے عزیزوں آج جو کلام وچن ہمارے پاس ہے بائبل ہمارے پاس ہے وہ ایک دیا ہے وہ پرکاش ہے ایشو مسیح کا وہ پرکاش ہے سورگ کے رچے کا اور یدی آپ اس پرکاش میں چلیں گے یدی آپ اس پرکاش میں بنے رہیں گے تو یاد رکھیں اندکار کی سامرت آپ کے اوپر پربھتہ نہیں کرنے پائے گی وہ بھٹکانے والی سامرت کا آپ کے اوپر کوئی بھی ادھکار نہیں ہوگا کہ یہاں بہنے ایک وعدہ ابراہام کے ساتھ کیا کہ جو بھٹکانے والی سامرت اس دنیا میں آئے گی وہ ابراہام کے گھرانے کے اوپر اس کا ادھکار نہیں ہوگا اس کا جوڑ نہیں چلے گا لیکن شرط یہ ہے ابراہام کا گھرانہ اس کے پیچھے نہ چاہے آج کلیسیا اوپر شیطان کا کوئی ادھکار نہیں ہے بات کا کوئی ادھکار نہیں ہے لیکن کلیسیا شیطانی چیزوں کو دیکھتی ہے اس کی اور کرشت ہوتی ہے اور اس کی طرف جب وہ جاتی ہے وہ اپنے جیون کو اندکار میں بنا لیتی ہے اسی پرکار سے اپنے جیون کو پاپ کیوں لے جاتی ہے ہم اندھ کے دنوں میں ہیں ایشو مسیح کا پرکاشت ہوا کیا کہ اس نے اپنے دعاست یہ ہنہ کو دیا کی جو باتیں شیگر ہونے والی ہیں ان کو پرکٹ کرے اس دنیا کے اندر آہی آنے والی ہیں جل جلا آنے والا ہے پرتوی کا ناش ہونے والا ہے پرتوی ختم ہونے والی ہے اور اس دنیا کے اندر چاروں طرف صرف خون اور خون اور خون ہی آپ کو دکھے گا پرتوی عزیزو مسیحت کا خون بہے گا مسیح لوگوں کا خون بہے گا مسیح لوگوں کا آج خون بہایا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے جب مسیح لوگ چلے جائیں گے وہ لوگ ایک دوسرے کا خون بہیں گے ایک دوسرے کو ماریں گے ایک دوسرے کو کٹیں گے اور اس دنیا کے اندر بہت بھینکر حالات ہوں گے سیچویشن ہوں گے اس کے وشے میں یہ شمسی نے کہا کہ ایسے دن پتوی کے ارمب سے لے کر آس تک نہیں ہوئے اور وہ مہا کلیش کے دن ہوں گے ہم پراتھنا میں رہیں ہم اپواس میں رہیں ہم سنگتی میں رہیں کہ یہ اچھکیل بتی سدھیہ ساتھ وچن کہتا ہے کہ جس سمیں میں تجھے مٹانے لگوں اس سمیں میں اکاش کو ڈھاپوں گا اور تارو کو دھندلا کر دوں گا اور سورے کو بادل سے چھپاؤں گا اور چندرمہ اپنا پرکاست نہیں دیں لیکن اس دنیا کے اندر ایک بھوڑ انتکار آ جائے گا اس لئے ہم پراتھنا میں رہیں ہم جاکتے رہیں کہ ہم شیو مسیح کے پرکاست میں چلیں پری ایسی سو اکلیسیا ہم یوہبہ کے پرکاست میں چلیں کیونکہ اس کا کٹ ہونا بہت شکر ہے بہت نکٹ ہے میبی 2022 میں آ جائے میبی وہ آج آ جائے کل آ جائے پرسو آ جائے ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کل کا دن دیکھیں یا نہ دیکھیں کیونکہ ہم ایسے سمیں میں اپنا جیوان بیتید کر رہے ہیں اور مسیح ویروضی کی چھاپ تیار ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی شن دنیا کے اندر بھارت کے اندر پرویش کرنے والی ہے پری ایسی سو ہمیں جاپنا ہے ہمیں یوہبہ کے پرکاست میں چلنا ہے ہمیں یشو مسیح کے پرکاست میں چلنا ہے کہ بائیبل نے اندھ کی باتیں شروعات میں ہی بتا دی ہیں اندھ کی باتیں شروعات میں ہی بتا دی ہیں بائیبل نے ہمیں ان کو فالو کرنا ہے پری ایسی سو کیونکہ سمیں بہت نکٹ آ چکا ہے بہت نکٹ آ چکا ہے اس دنیا کا اندھ ہوگا اور مسیح کلیسیا بہبہ کے راچے میں اٹھاری چاہے گی پری ایسی اس دنیا کے لئے تھوڑے سمیں کے لئے اچھے دن آ جائیں گے تھوڑے دن کے لئے وہ بہت خوشی منائیں گے بہت خوش ہو جائیں گے لیکن ان کا جو خوشی ہے وہ بڑے شوک میں بدل جائے گا بڑے دکھ میں بدل جائے گا اس کے بعد ناشکی اور بڑھ جائیں گے اس لئے پری ایسی لئے آپ یہ ہوا کے وچن کے اوپر دھیان دیں آج یشو مسیح کے پرکاستان کے وشے میں آپ نے سیکھا ہے یہ پرکاستان ہے یہ اور آپ کو پھر سے اسی پرکاستان میں لے کر جانا لیکن رکاوٹ ہمارا دشمن ہے ہمیں بھٹکانا چاہتا ہے ہمیں پاپ میں گرانا چاہتا ہے وہ بھٹکانے والی سامرت اس دنیا میں کام کر رہے ہیں ہمیں نہیں بھٹکنا ہمیں پاپ کی اور نہیں جانا پر ہمیں یہہبہ کی سامرت میں یہہبہ کے جلال میں بنے رہنا ہے پری اسی سو میں وشواش کرتا ہوں کہ آج کاشت واقعے کے پہلے بھاگ کے دوارہ آپ نے بہت ساری آششوں کو برکتوں کو پایا ہے اگلے سبتہ ہم پرکاشت واقعے کے دوسرے بھاگ کے وشے میں سٹڈی کریں گے سیکھیں گے اور ہم بہت ساری آششوں کو برکتوں کو پائیں گے لیکن پری اسی سو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا ونتی کروں گا کہ آپ اس بات کو جانیں ایسے کہ آج بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں سنتے ہیں کہ دو ہزار سال ہوں گئے یہ شمسیح اب تک نہیں آیا پر یاد رکھیں دو ہزار سال نہیں ہوئے بھاگ کے درستی میں وہ دو دن تھے اپنی عزیز ہو اور اس کے آنے میں بس کچھ سیکنڈ اور کچھ منٹ ہی باقی اپنے جیون کو سیریس کریں یہ شمسیح کے ساتھ اپنے جیون کو سیریس روپ سے اس کے ساتھ بتائیں تاکہ آپ اس کے ساتھ بادلوں کے پر اٹھا لیے جائیں اور اس انتیم چھتاونی کو اگنور نہ کریں اس انتیم چھتاونی کو جہوبہ میں اپنے لیے دھنے افسر جان کر اپنے گناہوں کو پاپوں کو چھوڑ کر اس مسیح کے پاس لوٹائیں ادنوں ہی اپنے اس پویتر وچن کے دورا آپ سب کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں آمین